حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے رابی ہیں امام احمد نے اور امام احمد بن نمبل شیخ ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے امام بخاری اور مسلم دونوں شاگرد ہیں امام احمد بن نمبل کے انہوں نے بھی روایت کیا اور امام دارمی نے اور امام طبرانی نے حدیث کی سند حسن ہے مقبول حدیث ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک گرانہ تھا مدینہ طیبہ میں اور ان کے پاس ایک اونٹ تھا اس سے کھیتی باری کرتے تھے وہ اونٹ بیمار ہو گیا کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ہو گیا اس کے دماغ میں خلال آ گیا اور وہ لوگوں کو کاٹنے لگا اور حملہ آور ہونے لگا لوگوں پر کام کا چھوڑ دیا اور اس نے ایک تباہی اور مچا دی اب دیکھئے سب سے زیادہ امت میں کون سے لوگ تھے آپ کا کیا خیال ہے جو آقا علیہ السلام کی شان کو جانتے ہوں سب سے زیادہ جنہوں نے براہراست آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کچھ تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی شان کی سمجھ آئی انہی کو آئی ہوگی ہم تو پندرہ سو سال بعد بیٹھے ہیں کتابیں پڑھ کے ہم کتابوں میں ان کا تذکرہ پڑھ کے شان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے براہراست حسن سراپا مصطفیٰ دیکھا تھا اب انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کیا سمجھی تھی ذرا آپ غور سے سنیں اور سمجھیں بگڑ گیا اوٹ لوگوں کو کھانے کو دوڑے اور مارے اور حملہ کریں جو حدیث میں نے اب کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد بن عمل میں حدیث کا نمبر ہے بارہ ہزار چھ سو پہنتیس یہ حدیث اس طرح امام داروی نے بھی روایت کی ہے امام طبرانی نے بھی روایت کی ہے امام عبد بن حمید نے بھی المسند میں روایت کی ہے اس حدیث کو اور بہت سے امام نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حسن اور صحیح ہے یہ علاقہ علاقہ سانی ہے اب اوٹ بیمار ہو جائے یعنی کاتے اور مارے حملہ کرے لوگوں پر وہ کام چھوڑ دے تو مجھ سے آپ کی بڑی محبت اور عقیدت ہو بے پناہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوں تو اس اوٹ کا کیس لے کر میرے پاس آئیں گے بولیے نا جتنی بھی عقیدت ہو اوٹ کا کیس لے کے میرے پاس آئیں گے نہیں آئیں گے آپ کو سمجھ ہوگی اس بات کی کہ میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے اوٹ کا دھندہ لے کے اب ان کے پاس کیا جانا ہے کسی ایسے ہی کے پاس جائیں گے نا جو اس کا علاج کر سکتا ہے میں آپ کو وین بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا وین کیا تھا آقا علیہ السلام کے بارے میں ان کا پرسیپشن اور کنسیپشن کیا تھا اسی سے عقیدہ بنتا ہے وہ آقا علیہ السلام کو کیسے دیکھتے تھے بگڑ گیا اوٹ اور وہ انساری سارا گرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے یا رسول اللہ ہمارا اوٹ کھاتا ہے مارتا ہے ہمیں اور بگڑ گیا ہے آپ تشریف لے آئیے اوٹ کو سمجھائیے آپ سمجھا رہے بات ہی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو اس اوٹ کی طرف آگے بڑھے ان کے ہاتھے میں حویلی میں گئے انہوں نے دور کے آقا علیہ السلام کو روکنا چاہا اور اس کے یا نبی اللہ انہو قد سارا مثل القلب القلب یہ باولے کتے کی طرح ہو چکا ہے ہمیں ڈر ہے کہ آپ پر بھی حملہ کرے گا اور کاٹ لے گا تو یہاں رسول اللہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیے وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ سَوْلَتَ یہ انہوں نے کہا اب دیکھئے آگے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا پہلی بات تو یہ وہی فرما دیتے کہ بھئی اوٹ کا معاملہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو میں کیا کروں گا اوٹ کو نہیں چلے گئے اور جب انہوں نے یہ بات کہی آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيَّ مِّنْهُ بَعْسٌ نہیں مجھے کچھ نہیں کہے گا مجھے کچھ نہیں کہے گا اوٹ ہے بھلے پاگل بھی ہو گیا مگر مجھے پہچانتا ہے تو فرق فرق کی بات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ اوٹ جانور پاگل ہو کے بھی حضور کی پہچان نہیں گواتے تھے آج انسان ہو کر حضور کی پہچان گوائے بیٹھے ایک وقت تھا جانور پاگل ہو کے بھی حضور کی پہچان نہیں گواتے تھے آج اکل مند انسان کہلاتے ہیں اکل مند کہلاتے ہیں اور حضور کی پہچان گوائے بیٹھے تو آقا علیہ السلام کا جملہ فرمایا لَيْسَ عَلَيَّ مِّنْ نُعْبَا سُنُ مجھے کچھ نہیں کہے گا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آگے بڑے فَلَمَّا نَزَرَ الْجَمْلُ الْا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدْهِ جب اوٹ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تحریب لے آئے وہ دوڑا دو زانوں ٹانگوں کے بل بیٹھ کر حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا سجدہ کرنے لگا اب آقا علیہ السلام نے کیا کیا آقا علیہ السلام نے اس کی پشانی کے بالوں کو پکڑا کوئی دم بھی نہیں کیا دعا بھی نہیں فرمائی کچھ کلام بھی نہیں فرمایا اس کی پشانی کو پکڑا اور بال پکڑ کے مالک کو بلایا کہا اسے لے جاؤ کام کرے گا بس لے جاؤ سیدھا ہو کر کام کرے گا اونٹ غلام بن گیا اب صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا وہ اگلا جملہ آخری اس حدیث کا جس کی خاطر میں نے سارا مضمون سنایا اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ہی حد ہے بس معبود نہیں سمجھنا سجدہ نہیں کرنا صحابہ کے دل میں یہ خواہش اٹھ گئی انگڑائیاں لینے لگی کہ آقا جانور سجدہ کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری شریعت میں یہ حرام کر دیا گیا ہے بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا منع فرما دیا اب اس حدیث کو جمیع ایمہ نے بیان کیا ہے اوپر تو ایمہ نے روایت کیا مگر حافظ ابن کثیر تک آقا علیہ السلام کے خصائص کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ایک یہ نہیں درجنوں واقعات اس مضمون کی مختلف حدیث کی بری بری ہیں اور کسی نے نقد و جرہ نہیں کی آج تک کسی نے رد نہیں کیا کہ یہ حدیث غلط ہے یہ یہ مضمون غلط ہے تو صحابہ کرام نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی آقا علیہ السلام نے نہیں دی یہ حضرت انہ سے ابن مالک کی روایت تھی